اسلام علیکم ویلکم تو ٹریول ٹو ہیل ویلکم تو مائی چینل انجوائی فوڈ میں آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت زبردست یہ زبردست اس وجہ سے بھی یہ ریسپی ہے کہ اس میں آئل کا بلکل بھی استعمال نہیں ہوتا بہت کام ہوتا ہے تو چلیے رہی گا میرے ساتھ اور دیکھئے گا کہ کس طرح سے ہم آج بناتے ہیں آئلیس فیچ فرائی کاری تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ اس کو میرینٹ کرنا ہے یہ ہم نے فیچ لی ہے اس کو ہم اس میں کھلے برطر میں ڈال کے خود اصلا لگائیں گے گارلک اور جنجر پیسٹ جنجر پیسپون اور اس پہ ہم لگائیں گے تھوڑی سی ہلدی ٹومیرک پورڈر بلیک پیپر اور سوکہ دینیا ریڈ چیلی آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ نے سپائسی نہیں کھانی تو آپ جسٹ بلیک پیپر اور سالٹ بھی لگا کے جسٹ اسی کے ساتھ ہی بہت زبردست بن جاتی ہے بہت مزی کی لیکن تو اس کو یہاں ہاتھ کے ساتھ یہ بہت رہز ہے اور ہلکوہ سا سالٹ اس میں ہم آئل کے استعمال بہت کم کریں گے تو ہم ہلکا سا آئل میں یہ پین میں آئل ڈال لیں گے ہلکا سا اور اب ہم اس میں پیش جو ہے اس کو پرائے کر لیں گے بہت ceک بہت 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 ایبی کنیتا کماری کسی جایبو پاپیر اوکنی جایبو 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 ملی کنیتا جایبو خوش جلیگو پاپیر پاپر پاپر اور یہ سیترازہ برونگوہ یہ اپنیوز سیترازہ برونگوہ یہ اپنیوز سیترازہ برونگوہ دیکھیں اوئل زیادہ نہیں ہے بہت کام تاکہ یہ نیچے جو ہے اوئنیاں گرلٹ مجھے کھپیٹ یہ نیچے چکے نا دیکھیں ہماری یہ کچھ جو ہے وہ دنیا نیو کی میڈیل ہیٹکے رکھنا ہے تاکہ جو فیش اکھی طرح سے اندر اندر سے بھی پاک سکے دیکھیں میڈیل ہیٹکے میڈیل ہیٹکے دیکھیں میڈیل ہیٹکے دیکھیں میڈیل ہیٹکے دیکھیں میڈیل ہیٹکے دیکھیں ہماری خیش ہے یہ آرموز پرائی ہو گئی ہے تو بلکل دیکھیں اوائل کا ہم نے استعمال ہی نہیں کیا بہت کم جسٹ پین کے ساتھ ہمیں گیا ہے دیکھیں تو کھتنی جو بدست جائے یہ کھت ہو گئی ہے تو ابھی ہم یہ جو مسامہ اس کے لیے بنایا تھا اس میں ہم تھوڑا سا واتا اور اٹ کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے ٹرمیٹر ساوس یہ فریش ٹرمیٹر دیا میں نے اس کی بنایا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ہلڈی اور سابہ زیرہ اس کا پیسا ہوا اور بلیک پیپر سوکا دنیا اور سورک مرچ کریش ٹھوڑی سوڑی مرچ اور ہلکا سا ہم اس میں سالٹ ڈال دیں گے ہس بے ضرورت تو ابھی ہم اس میں پیسا ہوا جو کوکونٹ ہے یہ ہم اٹ کریں گے اس میں تو اس کو ہم جو اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اس کو ہم بول لیں گے بغیر آئل کی کو گھر آئل کی کو گھر آئل کی بے کیونکہ مسالہ ہمارا 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 ہے مونہ وہی ہے کیونکہ ہم نے جو وہ اونین اور گارلک پیسٹو پہلے سے ہی فرائے کر لیتی تو بس اس کو ایک دو منٹ کے لیے ہمیں کریں گے لوڈوکторы مونے کے لیے ہمارا ہمانے کو دیدی تو ابھی ہمیں جو فیش ہے جو ہم نے جو پرائی کی تھی آئل کے بغیر جس کو ہم نے پکایا بھی اس کو بھی ہم اس میں اٹ کر دیں گے تو لیں گے ہم نے جو پکایا بھی دیں گے دیکھیں ہماری فیش کری اور ابھی ہم اس میں تھوڑا سا مکس گرم مسالہ یہ تھوڑا سایٹ کر دیں گے دیکھیں مزے بھی یہ بن جاتی ہے اس طرح سے بھی آئل کے بغیر اس کو آپ بریڈ کے ساتھ اس کو آپ رائیس کے ساتھ بھی جب وہ اسمال کر سکتے ہیں تو ابھی ہم جو اس کو رکھ دیں گے 5-6 منٹ تک اپنے کے لئے تو ابھی ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں 5-10 منٹ تک تو آفٹر 5-6 منٹ کے بار دیکھیں ہماری زبردست جو آئل ایس فیش ہے آئل کے بغیر جو ہم نے فیش بنائی ہے دیکھیں کتنی زبردست ہمم کتنی زبردست بوہیں آ رہی ہے دیکھیں ریڈی ہے اکنی مزے کی ابھی ہم اس کو ریشورٹ کر لیں گے دیکھیں ہماری زبردست پوکونٹ کی سمیل آ رہی ہے تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا ہو اس کے اوپر یہ وہ پیسا ہوا آل مکس جو گرم سالہ ہے اس کو ڈال لیں گے ہلکو آسا اور تھوڑی سی ہری میرچیں سبز میرچ اور ہرا دلیا اپنے سٹائل سے بنائی ہے لیکن اتنی اتنی مزے کی اتنی زبردست بنی ہے آپ ٹرائے کیجئے اور بار بار جو ہے وہ آپ کا دل کرے گا اس کو بنانے کو اتنی تیس کی زبردست بنی ہے اتنی زبردست میں سے جو اس کی کوکونٹ کی اتنی زبردست میں لاری ہے اور اس کی اتنا زبردست یہ سپائس اور ہر چیز یہ کوک ہو گئی ہے اوائل کے بغیر کیونکہ اوائل ہم نے بلکل ہلکا سا جو پین کے ساتھ بس ہلکا سا جو برش کے ساتھ لگایا تھا اوائل کا استعمال ہم نے کیا ہی نہیں ہے ہممم اتنا زبردست دیکھیں یہ دیکھیں کیسے پک گئی ہے اندھر تک اور کیسے جو ہماری سپائس یہ مکس ہو گئی ہے تو اوکے ای ہوف کہ میری یہ رسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی تو دعا میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی